لاہور میں کارروائے میں گرفتار خاتون کے حیدر آباد کی نورین جبار لغاری ہونے کا شباہ پنجاب سوسائی کے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں حیدر آباد کے عبدالجبار نامی شخص کا شناختی کارٹ بھی ملا حیدر آباد کی نورین لغاری کچھ عرصہ قبل گھر سے غائب ہو گئی تھی سوشل میڈیا پر دائش میں شمولیت کے متعلق بتایا مشال خان کا قتل چیف جسس آف پاکستان نے از خود نوٹیس لے لیا چھتیس گھنٹے میں رپورٹ طلب پوس ماتم میں مشال پر تشدد کے علاوہ گولیاں مارے جانے کی بھی تصدیق معاملے کی انکوائری کے لیے حکومت کی جڈیشل آفیسر کے تقرر کی درخواست یونیورسٹی کے تین ملازمین سمیت مزید پانچ ملزم گرفتار پلتادات دیرا ہو گئی کراچی میں خواتین کے لڑائی پر معصوم بچہ جان سے گیا بھینس کارونی میں سائرہ نے مبہینہ طور پر پڑوسیوں کے آٹھ سال کے شوکت کو قتل کیا اور لاش جنگل میں پھینکی ادھل یاری سنگولین میں دستی بوم حملہ کئی افراد زخمی ہو گئے کراچی میں پاک سرزمین پاٹی کے دھرنے کے دسویں دن پریس کلپ پر ورکرز اجلاس خواتین سمیت بڑی تعداد میں کارکن شریک ہوئے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں آج سنگ کے لوگوں کے زندگی جانروں سے بھی بتر ہو گئی مکمران کرپشن کر کے اپنی نسلوں کے لیے مال بنا رہے ہیں ادھر میں کہوں ادھر شہر بند ہو جائے میئر کراچی شہر کی سپائی تو نہ کرا سکے کچڑا ڈالنے کے لیے تھیلیاں بانٹنے لگے وسی مقتر کا تارک روڈ اور اطراف کی گلیوں کا دورات رکیاتی کاموں کا معنی کیا تارک روڈ کے دکانداروں میں کچڑے کے لیے پلاسٹک بیکز بھی تقسیم کیے سنگ کا بینہ کی ارکان لگتا ہے ہنیمون پر آئے ہوئے ہیں بلاول بھٹو اپنے ہی وزراء سے ناراض اجلاس میں صوبائی وزراء کی کارکردگی پر تنقی تاہاں صرف وزیر اعلیٰ کام کرتے دکھائی دے رہی ہیں ادھر بجلی اور گیس کی لوٹ شیرنگ کے خلاف پیپلز پارٹی کا بدین میں دھرنا نسار پوروں سمیت کئی راہنماؤں اور کارکنوں کی شرک کرتی افغانیستان میں سب سے بڑے غیر جہری بوم کا حملہ امواد سو تک پہنچ گئیں مدر آف آل بومز کے پھٹنے کی نتیجے میں پاکستان کے سرحدی علاقوں میں بھی عمارتیں شدید متاثر پارچنار میں مساجد امان بارگاہوں اور گھروں میں دھرانے پڑ گئیں ڈاکٹر آسن کو بیرونے ملک جانے کی اجازت مل گئی عدالت کا دہشت گردوں کے علاج کے مقدمے میں بیس لاکھ زرے زمانہ جمع کرانے کا حکم ڈاکٹر آسن حسین کے دو ہفتوں میں واپس آنے کی صورت میں زیاؤل دین اسپتال ضبط کرنے کا بھی حکم سنا دیا سپیشل پبلک پروسیکیوچر نے کہا کہ ڈاکٹر آسن کے باہر جانے پر کوئی اعتراض نہیں لوگوں کو اقفا کرانا حکومت کی پالسی نہیں وفاقی وزر داخلہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والوں کو کانچا بھی چُبھیں تو کہتے ہیں چوڑی نصار کے وجہ سے ہے آندہ دو چار روز میں ڈاون لیپس کی ریپورٹ منظریان پر آ جائے گی ایک لاکھ اٹھتر ہزار شنافتی کارڈز مشروب طور پر بہال کر دیئے حکومت نے چیئرمن سینٹ کو منع لیا اسحاق جاہ کی رزا ربانی سے ملاقات کے بعد پرس کانفرنس کہتے ہیں رزا ربانی پیر کو سینٹ کا اجلاس بلائیں گے چیئرمن سینٹ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے فیصلہ واپس لیا وزیراعظم کا بھی چیئرمن سینٹ رزا ربانی سے چیلی فون اقرابتا ہوا منڈی بہاودین میں تحضاب گردی دو بہنیں نشانہ بن گئی محلہ پانچ وارڈ میں نامعلوم افراد نے رکشہ میں سوار دو بہنوں پر تحضاب پھینکا اور فرار ہو گئے پولس کے مطابق دونوں بہنوں کے چہرے اور جسم کے دیگر حصے جلز گئے تشریش وانک حالت میں اسپتال منتقل رکشہ ڈرائیور بھی تحضاب کی زد میں آیا شام کے شہر حلب میں واپس آنے والے شہریوں کے بس قافلے پر خودکش حملہ ستر جان بہت کئی زخمی ہو گئے ادھر باقیوں کے زیر قبضہ علاقے دیرہ میں شامی تیاروں کی بمواری ایک خاتون حالات گیارہ افراد زخمی ہوئے انیس میں صدی کا آخری انسان بھی اب زندہ نہیں رہا روم میں دنیا کی معمر ترین خاتون ایک سو سترہ سال کی عمر میں انتقال کر گئیں ایما مورانو انتیس نومبر اٹھارہ سو نینامی کو اٹلی کے شہر وربانیہ میں پیدا ہوں دہشت گردی کے بادل چھٹنے کے بعد پاکستان میں بین الاقوامی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری خاتون سمیت دو جرمن فٹبالر کوچز پہنچ گئیں کراچی میں مقامی کلپ کی دعوت پر دس دن تک کھلاڑیوں اور کوچز کو تربیت دیں گے جرمن کوچز پاکستان میں کھیلوں کے ٹیلنٹ کے علاوہ کھانوں کے بھی محترے اور لاہور میں سجایا گیا تین روزہ فیشن میلا اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ اختتام کو پہنچ گیا پاکستان فیشن ڈیزائننگ کاؤنسل کے ذر احتمال لے لے کہ آخری دن دین اتنی دیزائنیرز کے ملبوسات کی نمائش خوبرو مورلز نے خوبصورت ملبوسات زیبے تنگ کر کے ٹیٹ وارک کری موسیقی